الحمدللہ ماشاءاللہ چیک کریں ربڑی دودھ کتنا مزے دار اور گاڑا تیار ہوا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو میرے پیارے ویورز پیارے فیملی میمبرز آج ہم بنائیں گے جھٹ پڑ صرف دس منت میں گھر میں ربڑی والا دودھ جو کہ بڑا ہی مزے کا تیار ہوتا ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے صرف دس منٹ میں اس طرح کا مزے دار یہ ٹیلٹ فور ربڑی دودھ گھر میں تیار کر سکتے ہیں کرنا آپ نے کہا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ تالہ آج آپ کو مزہ آ جائے گا ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے ٹپس این ٹرکس آپ کو دوں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیں جناب فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں یہ مزے دار فٹا فٹ ربڑی دودھ تیار کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے کھلا سارا برطن کیونکہ ہم نے دودھ کو اچھے طریقے سے اُبالنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کھلے برطن کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی آپ کھکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف ایک ٹی سپون سے زیادہ آپ نے گھی مکھن یا کھکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس طرح تمام برطن کو آپ نے گھی سے گریز کر لینا ہے ربڑی دودھ بنانے کے لیے اگر آپ کھلے دودھ کا استعمال کریں گے تو اس سے دودھ اچھا بنے گا پیکٹ والے دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں ایک لیٹر میں یہاں پہ کھلے دودھ کا استعمال کروں گا فل فیٹ ملک ہے بلکل اچھا سا دودھ ہے تو اب ہم نے اس کو انسٹرٹ بنانا ہے جلدی جلدی بنانا ہے تو دودھ کو پکانے کے لیے گاڑا کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر خوشک دودھ ڈال دیں گے کسی بھی اچھے برینڈ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ جائے گا تقریباً چھے کھانے کے چمچ چھے ٹیبل سون بھر کے اب ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے ابھی نیچے آگ کا فلیم آف کیا ہوا ہے میں نے تو اگر ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے تو دودھ اس کے اندر مکس نہیں ہوگا تو فوراں سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد بلکل ہلکی ہلکے فلیم پہ آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے یہاں پہ میں نے دودھ کو صرف چار منٹ کے لیے پکایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے ہلکا ہلکا ابلنا شروع ہو گیا ہے تو ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے ملک پاوڈر ڈالنے کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کافی زیادہ یہاں پہ گاڑا ہے تو اب اس کو ہم نے مزید یہاں پہ گاڑا نہیں کرنا ہلکا فلیم کر کے آپ نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ایسے اس کو مکس کر لینا ہے جلدی جلدی ربڑی بنانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آپ نے لے لینے ہے بریڈ چار پیس میں نے بریڈ کے لیے ہے چھوٹے والے اور جو ان کے کارنر ہوتے ہیں براؤن کلر کے وہ میں نے اتار دیئے ہیں آپ بریڈ کرمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے میش کر کے ان کو اچھے طریقے سے اس میں ڈال دینا ہے اور ایسے چمج کی مدد سے مکس کرنا شروع کر دینا ہے ہلکے فلیم پہ آپ نے زیادہ نہیں صرف دو منٹ کے لیے پکانا ہے بریڈ کو دودھ کے اندر ڈبل روٹی کے ساتھ یہاں پہ دودھ کو میں نے پکایا ہے صرف چار منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل روٹی شامل کرنے کی وجہ سے دودھ کافی زیادہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے صرف دو سے تیر منٹ پکانا ہے بریڈ کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اب اس میں ڈالیں گے شکر آپ چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو دودھ میں تقریباً میں یہاں پہ چار کھانے کے چمچ چار ٹیبل سون شکر ڈالوں گا کیونکہ جو اس میں میں ملک پاورڈر ڈالا ہے اس کے بھی اندر کافی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور بریڈ بھی یہاں پہ ہمارے پاس میٹھی تھی چار کھانے کے چمچ چار ٹیبل سون چینی ڈال دی دو کھانے کے چمچ مزید ڈالیں گے وہ دودھ میں نہیں ڈالیں گے اس کو ایک پراسس کر کے ڈالا جاتا ہے جس سے ربنی کا دودھ بہت ہی مزیک ہو جاتا ہے ڈرائی فوڈ بھی ڈالوں گا بادام مونگ پھلی اور بلکل بری کٹے ہوئے پستے آپ اپنے پسند کے ڈرائی فوڈ بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنے ہائی فلیم کر کے ایسے چمچ چلاتے ہوئے نا دودھ کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پانچ منٹ کے لیے دودھ کو جب پکائیں گے تو دیکھئے گا دودھ ماشاءاللہ کافی زیادہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ دودھ کو ہم نے دوبارہ سے پکایا ہے چار سے پانچ منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جائے گا جب اتنا دودھ گاڑا آ جائے اس شیپ میں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو آف کر کے جو ہم نے چینی بچا کے رکھی اتنا وہ شامل کرنی ہے وہ کیسے شامل کرنی ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں صرف دو کھانے کے چمچ آپ نے چینی ڈال دینی ہے شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بھر بھر کے دو کھانے کے چمچ آپ نے اس میں چینی ڈال دی اب یہاں پہ آپ نے چینی کو مکس نہیں کرنا جب یہاں پہ ایک منٹ لگے گا آپ دیکھیں گے چینی اچھے طریقے سے ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ تقریباً تین منٹ لگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کا کلر کچھ اس طرح کا آ جائے گا اس سے زیادہ آپ نے چینی کا کلر ڈارک نہیں کرنا تو اب اس چینی کو ڈالیں گے ربڈی دودھ کے اندر تو یہاں پہ آپ دودھ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی گاڑا ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے یہ ملٹ ہو اس طرح سے جب کلر آ جائے نا چینی کا تب ہی آپ اس میں چینی شامل کریے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر یہاں پہ آ گیا ہے چینی شامل کرنے کی وجہ سے صرف تیس سیکنڈ کے بعد آپ نے ایسے چمچ ہلاتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ آ گیا نا ربڑی والا کلر جیسا کہ ربڑی دودھ کا ہوتا ہے پینے والا کھانے والا اس کو پہچان ہی نہیں پائے گا آپ نے اس کو انسٹنٹ تیار کیا ہے یا کہ ربڑی والے طریقے سے آپ ایک دفعہ گھر میں اس کو لازمی ٹرائے کریے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی چیک کریں ماشاءاللہ اس کی تھکنس چیک کریں اس سے زیادہ آپ نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ورنہ یہ مزید تھنڈا ہونے کے بعد گاڑا ہوگا تو یہ ایک ہیر کی شیپ میں آ جائے گا فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو سرو آپ نے کیسے کرنا ہے وہ بھی چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ربڑی دودھ کتنا مزیدار تیار ہوا ہے سرونگ والے برتن میں ڈال کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد فریج میں رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ بلکل آپ کو بیکری والا بزار والا گھر میں ربڑی دودھ ملے گا اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے آپ نے ایسے ڈرائی فروٹ لگا دینے ہیں ویسے پستے لگائیے گا اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں اگر میرا کیمرہ میں کلوز کر کے دکھا سکے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور یمی یہاں پہ ربڑی دودھ تیار ہو گیا ہے آپ یہ ریسپی گھر میں لازمی ٹرائی کریے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ